گربانیاں دے رہے ہیں سردوں پر اپنی جوانوں کی گربانیاں دے رہے ہیں اچھا لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں جی وہ تو جوان دے رہے ہیں وہ بڑے افسر تو نہیں دے رہے ہیں تو میں ان کو بھی یاد دے رہا دوں کور کمانڈر صاحب جو ہے نا جب بلوچستان میں سیلاب آیا تھا بارشیں ہو رہی تھی تو کور کمانڈر صاحب شہید ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے ہلیکاپٹر میں گیتے حالات کو دیکھنے کے لیے تاکہ اس قسم کے انتظامات کریں بلوچستان میں ان کے لیے وہ شہید ہو گئے تو میں نہیں کہوں گا کہ جوان صرف کور کمانڈر سے لیک جنرل تک ہر آدمی آپ کی حفاظت کے لیے آتا ہے مگر ہمارے سیاستدان اپنی مفاد کے لیے کہتے ہیں یہ اچھے یہ بڑے افسوس ناک باتیں ستر سالوں میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے نا وہ فوج کی تعریف کرتا ہے جب حکومت سے نکل جاتا ہے فوج کو بدنام کرتا ہے عام انسانوں کو اتنا بدل کر دیتے ہیں یہ اپنے مفاد میں سے آسددان مجھے یہ بتائیے نا وہی لوگ تو تعریف کر رہے ہوتے ہیں میں مثال حالی کی دیتا ہوں عمران خان صاحب تو قصیدیں پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں کہیں کہ فوج ہماری بہترین فوج باجوا صاحب بین تھے اچھے یہ میں نہیں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی ساری اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے چار سالوں کی اب جب عمران خان نکل گئے تو وہی باجوا صاحب بہت برے وہی فوج بہت برے تو یہ یہ صرف عمران خان نہیں ہے آپ دیکھ لیں ستر سالوں میں سارے لوگوں نے یہی کیا ہے تو یعنی جو آپ کی مدد کرتا ہے جو آپ کی ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے تو آپ ان کو برا کیوں کہتے ہیں اگر وہ برے ہیں تو کل بھی برے ہوں گے آج بھی برے ہیں پرسولی برونے چاہیے یہ مطلب وہ برے نہیں ہے یہ سیاستدان ہے جو ہمیں رہے ہیں اچھا بدل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ان نفرتوں کے پہاڑ پیدا کریں گے تو دو چیز ہوتی ہے نمبر ون کہ سیاستدان اپنی کارکردگی پہ تو آتے نہیں ہیں سیاستدان آتے ہیں دوسروں کو نیچے دکھا کے خود اوپر ہو جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تاکہ ان کا ووڈ بینک مل جائے اپنی کارکردگی پہ آئے اپنی کیریکٹر بتائیں کہ جناب میں نے ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک سیاستدان بولے کہ جناب میں پانچ ہزار گس کے مکان میں رہتا تھا اب میں ایک سو بیس بس کے مکان میں آگیا ہوں رہنے کو اور میں نے باقی ساری جو ہے نا زمینیں جو ہے نا میں نے اداروں کو دے دی یونیورسٹی بنا لی خود پانچ ہزار کے گھر میں رہتے ہیں اسے میں یونیورسٹی بنا لوں وہی کہاتے ہیں کہ آپ کے پیسوں سے میں بکرا خرید کے بکرا زبا کر دوں اور لوگوں کو بولوں کہ جناب میں صدقہ خراب کر رہا ہوں یعنی بیرے پیسے تو خرچ نہیں ہوئے ہماری لباب یہ ہے کہ ان صدقے کول و فیل میں تضاد ہے جی اب عوام کو یہ کرنا چاہیے دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں آج بھی جب مسیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تمام لوگوں کو اپنے اداروں کی عصد کریں ان کا ان کا شکر گزار بنیں کیوں کیونکہ دیکھیں چاہے میں یہ سب چیزیں چھوڑ دیں کوئٹ نائنٹین کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤ ان کے کار کردگی رہی ہے حالانکہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ تھے مگر یہ جب لوک ڈاؤن کرانے کا ہوتا تھا تو یہ ہمارے لوکل پولیس تھے جن کو ہم نے بڑا بڑا بولا میں تو بچپن سے لے کے بڑا پہ لوگوں سے سنتا ہے ہم بھی پولیس ایسی پولیس ویسی مگر ان کی بھی عزت کرنا سیکھنا چاہیے دیکھیں میں نہیں کہوں گا کہ یہ سارے فرشتے ہیں مگر اگر کچھ اداروں میں ہر کوئی بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر خراب نہیں ہوتے جو ہم سے آپ سے پیسے لوٹتے ہیں اور ہمیں صحیح دوائی بھی نہیں دیتے اور ہمارے ہمارے حالات جو ہے آپ دیکھیں نا وہ ہر لیکمے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں پروگرام کا ٹائم بھی ندین صاحب اختتامی مراحل میں ہے آپ کیا ایسا خاص پیغام ہماری عوام کو دیں میں دیکھیں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں مگر خدارہ پیٹریوٹ پاکستانی بنے سیاسی اگر آپ کے اختلافات ہیں تو آپ بے شک آپس میں اختلافات رکھیں مگر اپنی کارکردگی کے اوپر اپنا ووٹ بینک ڈیولپ کریں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کے پہاڑ مت بنایئے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کیجئے ایک دوسرے کے اوپر ایسا کوئی کامناہ کیجئے جو غیر قانونی ہو جس کی وجہ سے کل آپ کو شرمندگی ہو کیونکہ آج آپ اگر کسی کا گھر جلائیں کسی کو ماریں کچھ کریں کل کو جب آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے لیڈر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ غیر قانونی چیز پہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اب انہیں غصے اور جذبات کو قابو رکھ دے ہوئے آپ اپنے مابان کی خدمت کریں ملک اور قوم کی خدمت کریں اور ایک دوسرے کی عزت جو صرف اور صرف اس وقت ہو سکے گا جب آپ ایک دوسرے کا اعترام کریں عزت کریں اور کام کریں جیسے کہ قائد عظم نے کہا تھا کہ کام 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 بہت اچھی بات کہی آپ نے اور سامین آپ نے یقینا ہماری باتوں سے کچھ سیکھا ہوگا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو باتیں بری بھی لگی ہوں لیکن سچ بولنا ضروری ہے کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم یہ ہی ہمیں سکھا رہے کہ آپ سچ بولو تو اسی کے ساتھ مجھے اور نریم مجھے اور نریم ROI روی کیون ہے موسیقی